بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بریکنگ نیوز آج کی ہے کہ عمران خان کو نا احل کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اب یہ بڑا زبردست معاملہ ہے کہ میری ہسی نہیں رکی اس معاملے پر آپ کہیں گے گے کیوں ہسی کیوں نہیں رکی تو بات یہ ہے کہ جو ای سی پی والے ہیں ان کو عقل لڑانے کی ضد پڑی نہیں یا انہوں نے اپنے جو بادشاہ ہیں اپنے جو سردار ہیں اپنے جو آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بس جو دل میں آیا وہ کر دیا جو انہوں نے کہا اس کو حکم کو بجا لے آئے سر جھکا کر تو یہ اس لیے مجھے ہسی میری رکنی رہی ہے اب معاملہ دیکھیں کیا ہے آپ کو اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں اور آپ کی سمجھ میں یہ بات بہت آسانی سے آجائے گی یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اختیار ہی نہیں رکھتا یہ کہ وہ کسی کو ایسے نااہل کر دے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالت نہیں ہے اور یہ توہینیں عدالت کے ذمہ میں بھی آ سکتا ہے معاملہ کس کے لیے ای سی بی کے لیے اور عمران خان کے جو لائرز ہیں وہ بھی جائیں گے کہ کل ہائی کورڈ میں اور وہاں پر یہ معاملہ آپ دیکھیں گے گھنٹہ بھی اس میں نہ لگے اور یہ گھنٹے میں معاملہ ختم ہو جائے اور یہ مطلب سٹے مل جائے کیونکہ بات کچھ اس طرح ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی رائے دے سکتا ہے اور یہ کیس آگے بڑھا سکتا ہے ٹرائل کوڈ ہوتی ہے بیسکلی ٹرائل کوڈ جو ہے وہ فیصلے کو اپ ہولڈ کر سکتی ہے دیکھ سکتی ہے کہ جی یہ معاملہ اگر ای سی پو نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم یہ کس طرح اس کو لے کر چل سکتے ہیں اور شوایط کیا ہے اس کے بیٹسز کون ہیں ان کا بیان کلمت ہوا یا نہ ہوا آیا یہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا اچھا عمران خان گیزانب سے کیا کہنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے توفہ یا تحایب جو ہم نے لیے تھے وہ چودہ آ رہے ہیں چودہ تحایب جو ہے وہ لیے اور ہم نے ان کو سیل آؤٹ کر دیا اور سیل آؤٹ کرنے کے بعد جو پیسے اس کے ہمیں ملے تھے یعنی جو پہلے انہوں نے پیسے ادا کر دیا تو بھی جیب سے کیے لیکن جب وہ چیزیں بگ گئیں تو وہ پیسے جب آیا تھا وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آیا تو وہ ہم نے ڈیکلیئر بھی کیا اس پر ٹیکس بھی دیا تو ای سی پی کو یہ بادشاہ اس سمجھ میں نہیں آئی اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ مریم نواز نے بیان دیا تھا پلینگ فیلڈ لیول آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کیتی انہوں نے اور خوب لطاڑا تھا عمران خان کو اور کہا تھا کہ جی عمران خان کو بھی وہی سب کو جہلنا پڑے گا جو نواز شرک میں ساتھ ہوا ہم تو بڑے ایماندار ہیں اور یہ عمران خان بڑا بہمان ہے تو اس کو جو ہے وہ نائل بھی کرو اس کو جہل میں بھی ڈالو اس کو سزا بھی دو تو یہ وہ مریم نواز ہیں اگر آپ یہ بات سوچیں گے تو میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں اور مجھے بڑا ایک مزے کی بات لگتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے یہ نائنٹی نائن کی بات ہے بھائی کہتے ہیں میں تو یہاں رینڈ پر رہتا ہوں یہ تو ہمارے فلیٹ ہی نہیں ہے جب بی بی سی نے انٹرویو کیا تھا اس کے بعد دوزار دور دوزار چار دوزار چھے میں ان لوگوں کو ان لوگ کے جب یہ فلیٹ نکلے تو یہ کہنا ہے یہ تو ہمارے فلیٹ ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے معاملات ہی نہیں ہے اس کے بعد مریم نواز کا انٹرویو آیا ہے کہ لندن میں تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے اس کے بعد ان کے جو قزن سلیمان شہباز حمزہ شہباز کے بھائی اور شہباز شریف کے بیٹے ان کا بیان آیا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے لیا ہے پروپرٹیاں لائیں دکھائیں اور یہ پروف کریں عمران صاحب کہاں سے نکال کے لیا ہے اس کے بعد ان کے گفلو سے بھائی آگے بیٹھ گئے ایکسپریس نیوز پہ اور کہنے لگے کہ جی الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں الحمدللہ ان کو میری بہن مریم نواز اون کرتی ہیں بینیفیشن اونر وہ ہیں اور اس کے بعد یہ پنامہ کا جب چکر چلا تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ تو ہمارے کتری دادہ کے پاس پیسے تھے اور کتر سے وہ پیسے آگئے اور ہم نے یہ پیسے دے کر اپنا کردہ بھی عطا کر دیا اور ہم نے فلیٹ بھی خرید لی اتنے پیسے ان کے دادہ نے کتر میں دے دیئے تھے یار کوئی ہوش کے ناخل لیں کچھ وہ معاملہ علاقے ناہری کا یہ جوڑنا چاہتے ہیں نواز شریف کو اور عمران خان کے معاملے کو کیا ہے آپ بیٹھ کے اسیملی میں ہم یہ ناہلی کا جو گوہ ہے اس کو چکر کوئی ختم کر دیں تاکہ عمران خان بھی ناہل ہونے سے ختم ہو جائے معاملہ اس کا اور نواز شریف جو ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے معاملہ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا آپ کی دل جوڑی جو ہے وہ ہوگی لیکن یہ اس طرح معاملات نہیں ہو سکتے یہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے تو یہ آپ لوگ کے لیے خیال اچھا ہے یہ مریم نواز اور نواز شریف کے لیے باقی پیوز پارٹی تو اپنے ہنیمون پیریٹ پر وہ انجوائے کر رہی ہے اس کو نہ لینا ہے نہ دینا ہے وہ تو کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر ان کا کڑائی میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا وہ بڑے خوش ہیں مطمئن ہیں کہ ہم وزیر خارجہ بھی لگے ہوئے ہیں حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کی حکومت بھی ملی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے جو ذریل ہو رہے ہیں وہ نون لیگ والے ہو رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو یہ سارے معاملات تھے میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں عمران خان کو نائل کی ہے کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہ لے یہ کچھ دنوں کا گیو ہے عمران خان آپ کو واپس نظر آئیں گے اس سے انہوں نے یہ بتانے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہم بھی عمران خان کے اوپر گالیاں نکال سکیں کہ جی دیکھو یہ بھی چور ہے یہ بھی ہماری طرح ہیں تو عمران خان ان لوگ کی طرح نہیں ہیں اپنا بہت خیال رکھ لیا take care اللہ حافظ